اسلام علیکم جی دو دوستو حاضر ہیں اپنی چوتھی ویڈیو کے ساتھ جو کہ میں بنانے جا رہا ہوں انڈیکیٹرز کے اوپر جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بیسٹ انڈیکیٹرز جو کسی بھی ٹریڈنگ کے لیے لازمی ہونے چاہیے ان کا ایک پورا ڈیٹیل دیں گے اور ان کو یوز کرنے کا ایک طریقہ بتائیں گے اور ان انڈیکیٹرز کے اندر جو کچھ سیکریٹز ہوتے ہیں ان کو بیان کریں گے تو آج کے دن جو انڈیکیٹر میں یوز کرنے والا ہوں ڈائٹ ایس دا میک ڈی بہت آسان اور بہت ہی کارامند اور بہت ہی یوزفل انڈیکیٹر ہے اگر میں آپ کو مثال تو کے طور پر بتاؤں کہ جو بیسک لیول کے انڈیکیٹرز ہیں ان کے اندر میری لائف میں میں نے اس سے بہتر انڈیکیٹر اور کسی کو نہیں پایا اگر میک ڈی کے ساتھ آپ کسی ایک اور انڈیکیٹر کو ملا کے ٹریڈ کریں تو میرے خیال میں آپ بہترین اور کامیاب ٹریڈر بن سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انڈیکیٹر کی طرف تو میک ڈی کو سکرین پر لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ ٹول سے آئیں یہاں پہ میک ڈی ملے گا آپ کو اگر یہ آئی سی لیٹرز کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کو یہاں سے بھی لگانا چاہیں تو یہ آئی سی لیٹرز کے اندر میک ڈی یہ پڑا ہوا ہے جیسے اس کو کلک کریں گے تو ایک چھوٹا سا ونڈو آپ کے پاس آ جائے گا اس ونڈو میں کچھ پیرامیٹرز پڑے ہوئے ہیں جو کہ اس انڈیکیٹر کی ویلیوز کو سیٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں میں ان کا ڈیٹیل میں بھی آپ کو چیز بتا رہا ہوں لیکن ابھی تھوڑا سا ہم پہلے ان کو پیرامیٹرز کو دیکھ لیں جی فرس پیرامیٹر ہے فاسٹ ای ایم اے ای ای ایم اے کا تو مطلب ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ ایکسپو نیشنل موونگ ایوریج میں سب سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ ہے ہی پورے کا پورا موونگ ایوریج کے اوپر جو کہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں موونگ ایوریج کو تھوڑا سا اس طریقے سے کمپلیکس کر کے یہ بنایا گیا ہے کہ آپ کو بیس سے بیس ریزلٹ مل سکے جی ایک ہے فاسٹ ای ایم اے جس کی ویلیو بائی ڈیفالٹ ٹویلو ہے اس کے بعد آپ کو ملے گا سلو ای ای ایم اے یہ بھی آپ کو ٹوانٹی سکس کی ویلیو بائی ڈیفالٹ ملے گی اس کے اندر اس کے بعد تھرڈ اپشن آپ کو ملے گا میک ڈی ایس ایم اے اچھا ایس ایم اے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سیمپل موونگ ایوریج یہ میک ڈی والی لائن ہے سیمپل موونگ ایوریج اور اس کی ڈیفالٹ ویلیو نو ہے مین کے آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ بارہ چھبیس اور نو اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے اس کے بعد اس کو آپ اپلائے کریں گے کس میتھڈ کے تحت وہ ہی سیم میتھڈ ہیں جو موونگ ایوریج کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں پہلا کلوز ہے اوپن ہے ہائی ہے لو ہے میڈین پرائز ہے ٹپیکل پرائز ہے اور ویٹڈ کلوز ہے ان کا میں بڑا ڈیٹیل سے پہلے بھی چیزیں یہ کور کر چکا ہوں تو لہٰذا ہم ٹائم بچانے کے لئے ان کے اوپر نہیں جاتے بس بڑے سمپل لفظوں میں ہیں کہ یہ میتھڈ ہے جس کے اوپر پریویس کلکولیشن کی جاتی ہے کینڈل کی کلوزنگ اوپن یا ہائی کے اوپر اس کے بعد فکسڈ منیمم اور فکسڈ میکسیمم یہ آپ اپنا سکرین کے اوپر دو لائنیں بنا سکتے ہیں کہ جی منیمم ویلیو یہاں سے یہاں تک ہونی چاہیے ان کو اگر نہ بھی بنائے تو ان کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے اگلے سیکشن پر جائیں تو یہ ملے گا آپ کو کلر کلر کے اندر آپ کو دیکھیں دو چیزیں مل رہی ہیں ایک من کا کلر ہے اور دوسرا سگنل کا کلر ہے آپ ان کے دونوں کلر میں سے کوئی بھی کلر اپنے مرضی سے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ کلر ہونا لازمی ہے اور یہ نہیں تو ایسا نہیں آپ اس کا بلو کر لیں اس کو ریڈ کر لیں یہاں سے آپ اس کی وٹ جو ہے سوری اس کا سٹائل سیٹ کر سکتے ہیں سے پوری کی پوری لائن ہو ڈیش ہو ڈاٹ ہو یا مکس قسم کا کوئی بھی ہو میں ہمیشہ لائن پوری کو پرفر کروں گا یہاں سے آپ پوری لائن کی جو ہے وٹ بھی اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ دو پوائنٹ تین پوائنٹ چار پوائنٹ 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 اس طریقے سے لائن کی موٹا ہی اپنے مرضی سے سیٹ کی جا سکتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان دونوں میں سے میں نے سارے کے سارے یہ لائنیں سیٹ کر دی ہیں آگے آئیں گے تو آپ کو ملے گا لیول اچھا لیول کی لائن بھی اس میں امپارٹنٹ ہے کیونکہ اس میں جو سب سے امپارٹنٹ مین چیز ہے وہ ہوتا ہے زیرو لیول جو زیرو لیول ہوتا ہے اس سے اپ اور ڈاؤن کا ہم ڈیفیشن لیتے ہیں تو وہ آگے ہم ایڈ کر کے آپ کو کلیر کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے کانڈ کریں گے یہ دیکھیں سپوس کریں کہ یہ والا لیول ایک میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ ہو گیا ڈیلیٹ یہاں سے آئیں یہ بلیک کی لائن میں نے اٹھائی یہ بھی میں نے پوری لائن لگائی ہے اس کو میں نے یہاں پہ آکے ایڈ کر دیا تو یہ مطلب کہ بلیک کی لائن کے ساتھ ایڈ ہو گیا اب اگر ویجو لائن پہ آئیں گے تو یہ تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ تمام ٹائم فریم اس میں دیکھنے ہیں تو آل ٹائم فریم پہ ایک پر کلک کرنے نہیں تو جو جو کلک کرنا ہے اس پہ آ جائے گا جی جناب تو اب اس کو اوکے کریں آپ کے پاس میک ڈی آ گیا ہے نیچے میں اسکرین کو بڑھا کر کے آپ کو دوبارہ کلیر کر کے دکھانا چاہوں گا بلکہ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں جو زیرو لائن یہ والی ہم نے دیکھی تھی یہاں پہ جس کو میں نے کہا کہ زیرو کا لیول اس لائن پہ آئیں گے تو اس کے اوپر ہمیں یہ جو ہیں دیکھیں یہ بارس بنے ہوئے مل رہے ہیں یہ والے اچھا یہ جو بارس بنے ہوئے مل رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہسٹوگرام ان ہسٹوگرام کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے اس کا پہلے میں ذکر کر دوں یہاں پہ اوپر آپ ایک کینڈل دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کینڈل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں والیم یہ دیکھیں جیسے ہی کلک کیا تو اس کے اوپر اس کا والیم شو ہو جاتا ہے اچھا اسی والیم کو نیچے یہاں پہ شو کیا جاتا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ بھی ہسٹوگرام کے اندر یہ والیم شو ہو رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے نہیں اچھا والیم سوری اگر اس والیم کے ساتھ جو ہے کلکولیشن کر کے یہ ہسٹوگرام کا نیچے والی اس کی ویلیو بنائی جاتی ہے لازمی نہیں ہے کہ پورا سمپلی صرف والیم ہی ہو والیم کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایڈ کرنے کے بعد بن دی ہیں انڈیکیٹر کے اندر اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے اندر ایک لائن آپ کو ریڈ کلر کی مل رہی ہے یہ والی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائن کبھی زیرو کو کراس کر کے اپ سائٹ پہ بھی جا رہی ہے کبھی اس کو کراس کر کے ڈاؤن سائٹ پہ بھی جا رہی ہے اور کبھی اسی کے ساتھ ساتھ بھی گھوم رہی ہے اور ایک اور چیز بھی ہم نے نوٹ کی ہے کہ کبھی کبھی آہا یہ جو ہماری ہسٹوگرام کی جو لائنز بن رہی ہیں جو اس کا والیمز کو شو کر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر موو کرتی ہوئی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اور ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ اس میں سے باہر نکل کے آوٹ سائٹ یوں موو کر رہی ہوتی ہیں یہ دونوں سائٹوں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ باہر اس کے ساتھ جا رہی ہے اور یہ اس جگہ پہ بھی سیم یہی سیچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ اگر اس ہسٹروگرام اور ان لائنوں اور میک ڈی کو یوز کریں تو اس کا کیا فائدہ ملے گا میں اس کا پورا ڈیٹیل ڈسکیشن کے سے پہلے ایک چیز کو بیان کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ جی آخر یہ موونگ ایوریج والا جو انڈیکیٹر ہے میک ڈی ہے کیا جی تو بڑا سمپل دیکھیں میک ڈی یہاں پہ ہم پہلے اس کو وضاحت سے بیان کریں گے کہ میک ڈی ایکچولی جو ہے مخفف ہے موونگ ایوریج کنورجنس اینڈ ڈا ڈائیورجنس اچھا کنورجن اور ڈائیورجن یہ ایک بہت بڑا ٹارم ہے جس کو بھی آگے چل کے میں کسی ویڈیو میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ یہ مطلب میرے خیال میں ایک لیکچر میں تو نہیں ہوگا مور دن ون لیکچر کے اندر یہ چیزیں کلیر ہوں گے کنورجن اور ڈائیورجن لیکن ہم اس کو فیلال رکھتے ہیں پینڈنگ میں آپ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ موونگ ایوریج کا جو ہے کنورجن اور ڈائیورجنس جو ہے اس کو ملا کے ہم میک ڈی کہتے ہیں میک ڈی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ موجود ہے میک ڈی میں ایک تو کراس آور کی لائن ہوتی ہے یہاں والی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہسٹوگرام کے ساتھ اوپر جو ایک لائن چل رہی تھی اس کی کراسنگ کی لائن وہ والی اس کے بعد میک ڈی کے اندر ہسٹو ہسٹوگرام اسٹینگ ابو زیرو لائن جب یہ جو ہے ہسٹوگرام آپ کا جو ہے اوپر ہو زیرو کی لائن سے اوپر ہو that mean market is bullish اور below ہو اس سے نیچے ہو تو یہ bearish کہلاتی ہے ان کو اگر میں سمپل ٹرم میں کہوں کہ یہ والا جو ہے یہاں سے یہ نیچے بن رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ bearish ہے یہ والا جو upside بنا ہوا ہے یہ جو ہے اپنا bullish ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جی میک ڈی کے اندر ہسٹوگرام flipping over the zero line جب یہ زیرو کی لائن کے اوپر ہی گھوم فر رہا ہو تو that mean the confirmation of a strength of a current trend تو اس کا مقصد ہے کہ فلال جو ہے نا کوئی بھی current trend کی confirmation ہوئی نہیں ہے لیکن ہونے والی ہے make the histogram divergent from the price on the chart signal of an upcoming reversal اگر آپ کو یہ والی condition ملے کہ جب یہ دونوں آپس میں سے cross کر کے changing مل رہی ہو آپ کو ملو یہاں پہ آپ کو یہ flip کر کے ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوں تو that mean کہ اب جو ہے کوئی آپ کو strong sell یا بے کا trend ملنے والا ہے تو دوبارہ ہم اس کو دیکھیں گے detail کے ساتھ اگر آئیں اگلا جو ہے یہ اس کے بعد نیچے جو ہے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کا detail سے میں end پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو ہم کیا اور کہاں use کریں گے جی تو اب آتے ہیں trading کی طرف کہ میک ڈی ہمیں trading میں کیا کیا سہولیات مہیا کرے گا میں ایک پیر اور اٹھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اور مزید جو ہے یہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں ہیں جی تو یہ پیر ہے ہمارے پاس اس وقت odd usd اگر میں یہ والے اٹھا لیتا ہوں آپ کو ایک چیز میں یہاں سے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب مارکیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ جب نیچے سے یہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کو cross کر کے مطلب یہ histogram اور یہ والی line جب آپس میں سے باہر نکلیں flip کر کے باہر نکلیں میں یہ lineیں چھوٹی چھوٹی ہوتی جائیں اور یہ line باہر کی طرف move کر کے upside کی طرف move کرنے لگے تو that mean کہ اب جو ہے یہ باہر کی طرف signal ہمیں دے رہا ہوتا ہے یہاں سے جیسے ہی یہ clearly ایک دو signal ہمیں ملیں کہ یہ اس طریقے کی moment شروع ہو جائے تو ہم باہر کی trade میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن جیسے کہتا ہے کہ 100% sure confirm باہر وہ اس zero line کی crossing کے بعد شروع ہوتی ہے آپ دیکھیں جب یہ ہسٹوگرام یہاں پہ zero سے بھی اوپر چلا گیا ہے یہ آپ کو ایک early signal تو مل سکتا ہے لیکن یہ signal کبھی کبھار آپ کو SL کی طرف بھی لے کے جائے گا لیکن اگر آپ overall اس کے اوپر چلتے رہیں تو میرے خیال میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ کے اگر چار پانچ ٹریڈ میں ایک SL آ بھی جائے گا تو یہ ٹریڈنگ کا ایک حصہ ہے لیکن اگر آپ اس جگہ پہ جب یہ crossing ہو کے اوپر والا signal بنتا ہے تو آپ یہاں سے بائے کریں جسے کہتے ہیں confirm بائے تو آپ اگر یہاں پہ بائے کر لیتے ہیں تو آپ ایک چیز سوچیں کہ یہ والی لیول بنتی ہے یہاں سے اور یہ بائے اس جگہ سے لے کے اس بائے کو آپ لے کے جائیں یہ جہاں پہ یہ والا انڈکیشن ہے تو یہ اس جگہ پہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب بائے کا signal ویک ہو گیا ہے یہ اگر دوسرے لفظوں میں میں آپ کہ کہوں کہ یہاں سے آپ بائے شروع کر دیں یہ والی لیول جو ہے یہاں پہ جب یہاں پہ ایک قسم کا یہ کراس الگ ہونا شروع ہو جائے آپ بائے لگا لیا کریں اور یہ کراس آپ کو یہاں پہ جس جس ٹیم پہ ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے تو آپ باہر نکل جائے مینکہ آپ کی ٹریڈ کنٹینیوٹی اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک رہے گی دوبارہ آپ نے دیکھا کہ یہ نیچے جاتے ہوئے پھر ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ نے کوئی جلد بازی نہیں کرنی یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اگین آپ کو اس جگہ پہ ایک اور سگنل مل رہا ہے دیکھیں جب یہ والا سگنل آپ کو ملے تو آپ سیل میں بیٹھ سکتے ہیں اب یہ اس جگہ پہ آپ سیل کا سگنل دے رہا ہے اس جگہ پہ سیل کے بعد آپ یہ والی سیل کو کنٹینیو رکھیں یہاں کو ایک بیٹھ سگنل مل رہا ہے اور یہ بیٹھ سگنل یہاں تک جا رہا ہے یہ چھوٹا سا بیٹھ آپ کو چار پانچ کینڈل سن در آ رہے ہیں ان کی مومنٹ کے اندر بھی اس نے ہمیں شو کر دیا کہ آپ بیٹھ کر سکتے ہو اس کے بعد اگین اس نے ہمیں سیل کا سگنل دیا ہے یہ یہاں تک یہ سیل کا سگنل ہے اس کے بعد اس وقت یہ لائن زیرو کے برابر ہی ٹیچ کرنے والی ہے اور ہسٹوگرام کی لائن بھی نہیں میبی کے اوپر کی طرف بنے یا پھر نیچے کی طرف بنے ویٹ کرنا پڑے گا اس کنڈیشن کے اوپر جب یہ دونوں زیرو کے ساتھ ساتھ موو کر رہی ہوں میں نے آپ کو دکھا تھا کہ یہ بتا رہی ہیں کہ نیکس جو ہے یہ کوئی یہ جو فلیپنگ آور زیرو لائن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ اب کوئی نیا ٹریڈ یہاں سے کھلے گا تو آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کس طرف کو موو کرے گی یہ آپ کو بتا دے گا آپ نے اس حساب سے بے یا سیل میں بیٹھ نا ہے اگین ہم ایک اور پیر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید اور کلیر ہو جائے یہ ایک پیر ہے اپنا یورو جی پی وائی یورو جی پی وائی کے اندر اس جگہ پہ اس نے ہمیں سیل کا سگنل دیا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں سیل کے بعد مارکیٹ کنٹین یوں اس لیول تک اس نے ہمیں سیل کا سگنل دیا تو ظاہر بات ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک آپ کو بہت اچھی سیل مل سکتی ہے سیم اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ آئیں تو بلکہ یہ اس لیول سے ہم نے دیکھیں یہاں سے یہ بیئے کا سگنل ملا ہے یہ والا یہ سے تو یہاں سے ہم بیئے کریں گے تو یہ بیئے ہماری اس لیول تک کنٹین ہو رہے گی نو ڈاؤ کہ بہت بڑی بیئے نہیں ہے لیکن وہ مارکیٹ جو بلکل سوئی ہوئی مارکیٹ ہے اس میں کوئی بڑی مومنٹ نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ جو بیئے کی طرف گئی ہے لیکن اس انڈکیٹر نے پھر بھی ہمیں جو ہے بہت ساری چیزیں کلیر کر دی ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا سیل کا سگنل آیا ہے لیکن کیونکہ مارکیٹ زیرو سے لائن سے اوپر ہے اس لئے فیلال ہم ویٹ کریں گے اگین اس طریقے سے یہ دیکھیں ایک بیئے کا سگنل اوپر کی طرف نکل ہے یہاں تک تو ہم یہ انڈیکیٹر جو مارکیٹ کی پریویس ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کلکولیٹ کر کے اپنا جو بھی ہے گرافیک لی آپ کو شو کر رہے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ جو پریویس میں ہو چکا ہے مارکیٹ اسی طریقے کو فالو کر لیکن اکثر و بیشتر نظر یہی آیا ہے مارکیٹ کے اندر کے مارکیٹ نے سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ ایک فلو کو قائم رکھا ہے لوگوں کی اکثریت اس بائے میں بیٹھنا جا رہی ہے تو مارکیٹ ایک طرقے سے بائے کی طرف ہی موو کر رہی ہے تو سگنل بھی آپ کو بائے کا مل رہا ہوتا ہے تو آپ بھی بہتر ہے کہ اس میں بائے کے ہی سگنل میں بیٹھ جائیں تو بہتر ہے اگر آپ اس کے الٹ میں بیٹھیں گے تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ٹرینڈ کے خلاف بیٹھیں گے تو کبھی بھی آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے ایک اور کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کو بڑے ٹائم فریم میں کنفرمیشن مل جائے تو پھر ایک دفعہ چھوٹے ٹائم فریم میں بھی چلے جائیں کہ وہ پہ بھی کنفرمیشن ہے کے نہیں کیونکہ اگر ایج فور میں آپ کو بائے سگنل ملا ایج ون میں گئے ہیں تو آپ کو اور اس کے علاوہ میک ڈی کے اندر جو ہے یہ تو ایک میک ڈی آپ کو ملا جو کہ ایم ٹی فور کے اندر بلٹن ہے لیکن میک ڈی کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور اسٹائل بھی موجود ہیں بیسک ملو فارمولا تو وہی ہوگا ہر چیز وہی ہوگی لیکن داؤنلوڈ کر کے اپنے پاس چلائیں تو ان کا بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ ملے گا اور میں اگلی ویڈیو میں ان تمام انڈیکیٹر جو کہ میک ڈی کے اوپر ہیں ان تمام کو جو ایک ہی لیکچر کے اندر ان تمام کو ڈی ٹیل سے بتا دوں گا میک دی کراس اور الٹ جب آپ اس میں میک ڈی کا کراس ہو مین کے لائن اور ہسٹوگرام کا کراس نگ کے ٹائم پہ تو آپ کو بیپ دی جائے کوئی ایرو دی جائے کوئی ایسا انڈیکیشن دیا جائے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا لگے کہ اب کراس ہو گیا میک ڈی کسٹم ایم کیو فور یہ بھی ایک قسم کا میک ڈی کا اپنی مرضی سے آپ جو چیزیں سیٹ کرنا چاہیں کسٹم لی اس میں سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹو لائن میک ڈی اچھا یہ میک ڈی بڑا ہی بہترین ہے اس میں دو لائن یں میں پانس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عجیب میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہے لیکن جب اس کو ہم اس ٹو گرام کے اوپر 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 یہاں پہ ایک لائن بنائیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ پہ آکے وہ لائن یں کریں گی تو یہ جو کراس لائن والا جو ہے میں نے آپ بتا کہ ٹو لائن میک دی یہ والا ہے اس کو اپلائے کر دیکھیں گے اس کو انڈکیٹر کو آپ نہایت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے میک دی ایلو کرڈ ایم ایم ٹو یہ بھی ایک قسم ہے اس کی میک دی ٹو کلر اسٹوگرام کے کلر الگ ہوں گے زیرو سے اوپر والے کا الگ ہوگا نیچے والے کا الگ ہوگا میک دی کلر اسٹوگرام الٹ الٹ بھی ہیں اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں میک دی میک دی کراس اور ایرو الٹ جب واپس میں کراس ہو رہا تو اوپر سے ایرو ایرو وغیرہ آ جاتے ہیں ان کو ایک ایک انڈکیٹر کو الگ الگ سے یوز کریں گے تو ان کے الگ الگ فائدے آپ کو مل سکتے ہیں اور ان کا ریزلٹ بھی اپنی جگہ پہ زیادہ پرفیکٹ ہے ایز کمپیر تو جو ایمٹی فور کے اندر دیفالٹ میک دی ہے اس کے مقابلے میں یہ جو ہیں زیادہ بہتر ہیں یہ ان کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے جو انڈکیٹر ہیں ان کے اندر کچھ تبدیل یا کی گئی ہیں ان کو کسٹم وائز کیا گیا ہے تاکہ زیادہ ایزی لی اس کو سمجھا جا سکے اور زیادہ ان میں سے فائدہ لیا جا سکے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ میں کچھ سیکریٹ آپ کو دوں گا تو یہ سیکریٹ ہیں میک ڈی کے آج تک آپ نے تو ظاہری بات پر میک ڈی ہی دیکھا ہوگا لیکن میک ڈی کے اندر اور کیا کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ان انڈکیٹر کو جب استعمال کریں گے تب پتا چلے گا میں ان کا ایک انڈکیٹر کا لنک جو ہے اپنے اس ویڈیو کے دیچے رکھتے ہوا آپ وہا سے کلک کر 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 اور یوز کریں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے مزید ہیل فل ہوں گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک چیزیں پیو صف 誇 گی , تم به ق� علی ویڈیو عیدو wi ڈیو بیو اب ハ ہ بیو مس حا دیش موسیقی